دعا ہے کائنات کا کریم خالب بانیان جشن کی اس محنت کو اپنی باریہ میں شرف مبودیت عطا فرمائے جتنے مومنین یہاں تشریف فرما ہے مولا آپ تمام مومنین کے مال رزق صحت زندگی طولت بخت میں بے بنا اضافہ فرمائے جو مومنین بیمار ہیں صدقہ بیمار کربلا کا مولا ان تمام مومنین کو شفائے کاملہ جو مومنین بے گنا قید میں ہیں صدقہ قید امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا مولا انہیں جلد رہائیت آ کرمائے ہماری لاکھ دعاوں کی ایک دعا کہ پردے والے وارث کا ظہور جلد ہو جائے ہمارا شمار امام کے نوکروں چاکروں میں ہو جائے امام کی قربت نصیب ہو دوری نصیب نہ ہو خاتمہ بالخیر ہو عقائد حقا پر ان تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر ایک مرتبہ صلوات پڑھئے باو اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین ابت آسہو بن نور المزیع والبران الجلیع والمنحاج البادی والکتاب الحادی اسرتہو خیر اسرہ وشجرتہو خیر شجرہ اغسانوہا مؤتدلتن وسیماروہا متحدلتن مولدہو بمکہ وحجرتہو بطیبہ علا بہا ذکرہو وامتدہ منہا سوتہو ارسلہو بہجت کافیہ وموعزت شافیہ ودعوت متلافیہ السلام وطحیت والاکرام علا اشرف النبی جین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا اب القاسم محمد و اہل بیت ہی تیبین التاہرین المعصومین المظلومین اللذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت ویتاہرہم تطہیرہ قال اللہ تبارک وطالعہ فی محکمِ کتابِ الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللذین آمنوا اتی اللہ واتی الرسول صلوات تمام موالیان حیدر کرار کو جشنِ ظہورِ مصطفیٰ دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو اور جشن کے آغان میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اور یہی جشن کا پہلا جملہ ہوگا کہ عید ملاد النبی منانے کا حق اس بندے کو ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہوں عید ملاد النبی منانے کا حق صرف اس بندے کو ہے جس کے ابو طالب سے تعلقات اچھے ہوں بڑی خوشقسمت قوم ہے شیعہ بلکہ یوں کہنا چاہوں گا اللہ کی اس بھری کائنات میں ظاہر قوم ہے شیعہ اپنے پیروں کا یوم شہادت بھی لاؤڈ سپیکر پہ مناتی ہے یوم ولادت بھی لاؤڈ سپیکر پہ مناتی ہے اپنے پیروں کا یوم شہادت بھی لاؤڈ سپیکر پہ مناتی ہے یوم ولادت بھی لاؤڈ سپیکر پہ مناتی ہے بڑے بڑے بندوں نے ہماری زد میں جلوس نکالنا شروع کیے ماتم کرنا شروع کیا شہادت منانی شروع کی حکومت وقت سے مدالبے کیے جی فلاں کے یوم شہادت پہ چھٹی ہونی چاہیے فلاں کے یوم شہادت پہ بھی چھٹی ہونی چاہیے ارے ہم تو کہتے ہیں سب کی چھٹی ہونی چاہیے فلاں کے یوم شہادت پہ چھٹی فلاں کے یوم شہادت پہ چھٹی تم جس کا مرضی یوم شہادت مناؤ جس کا مرضی جلوس نکالو جس کا مرضی ماتم کرو ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں بھائی جس جس کا یوم شہادت مناتے ہو کسی ایک کا یوم ولادت بھی مناؤ در کے نہیں سننا جو حسینی بھی ہے اور موت سے بھی ڈرتا ہے ہاں وہ توہین حسین ابن علی کرتا ہے کسی ایک کا یوم ولادت بھی مناؤ تاکہ ہمارے بچوں کو بھی پتا چلے کون کہاں کب کیسے پیدا ہوا تم جلوس نکال سکتے ہو تم ماتم کر سکتے ہو تم شہادتیں منا سکتے ہو خدا کی قسم کسی ایک کی بھی جو میں ولادت نہیں منا سکتے کیونکہ جشن منانے نہیں پڑتے بلدیتیں بتانے بھی پڑتی ہیں جشن منانے نہیں پڑتے اور آج کا مولوی الحمدللہ میں نے بہت تھوڑا پڑنا ہے آج کا مولوی بڑا سمجھدار ہو گیا ہے وہ مسجد کے لاؤڈ سپیکر میں کھڑا ہو کے کہتا ہے تیرا کھانا تیرے گیت کھانا یا رسول اللہ بھئی ایسے ہے یا نہیں ہے اور خدا کی قسم ہمیں بڑی خوشی ہے کہ چودہ سو سال کے بعد مولوی کو اتنی کمیز آ گئی ہے اسے پتہ چل گیا ہے کہ جس کا کھایا جاتا ہے گیت بھی اسی کے گھائے جاتے ہیں مسجدوں کے لاؤڈ سپیکر میں مولوی کہتا ہے تیرا کھانا تے تیرے گیت کھانا یا رسول اللہ تیرا کھانا تے تیرے گیت کھانا یا رسول اللہ اب مولوی تھوڑی غیرت کر کے یہ بھی بتا کر محمد چالیس سال جس کے گھر کھاتا رہا تیرا کھانا بندے پریشان ہو جاتے ہیں جی بارہ کو منائے یا سترہ کو منائے توجہ ہے آج بہت بڑا دن ہے پریشان ہو کے نہیں بیٹھنا ہر چہرے پہ مسکراہت ہونی چاہیے ہر چہرے پہ خوشی ہونی چاہیے بارہ کو منائے یا سترہ کو منائے ہمیں کوئی اعتراض نہیں آپ بارہ کو بھی منائے آپ سترہ کو بھی منائے بارہ اور سترہ میں فرق تو باز کا ہے آپ بارہ کو بھی منائے لیکن ہم صرف اتنا پوچھنا چاہتے ہیں آپ کو کس نے کہا کہ بارہ کو دنیا میں آئے تھے بہی بڑی توجہ چاہتا ہوں پریشان ہو کے نہ سنے آپ کو کس نے بتایا کہ رسول بارہ کو دنیا میں آئے تھے بھئی بڑی معذرت کے ساتھ جس نے آپ کو بتایا ہے کہ رسول بارہ کو دنیا میں آیا تھا وہ تو مسلمان ہی خیبر کے بعد ہوا جس نے آپ کو بتایا ہے کہ بارہ کو دنیا میں آئے تھے جب رسول دنیا میں آئے تھے وہ تو تھا ہی نہیں آپ اسلام آباد میں کسی سے جا کے پوچھئے اشل عباس کب پیدا ہوا تھا وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا توجہ ہے عزیزان محترم کسی سے جا کے پوچھئے جی کب پیدا ہوا تھا وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا میرے گھر چلے جائیں گھر والوں سے جا کے پوچھیں وہ آپ کو بتائیں گے پتہ چلا تاریخِ ولادت وہ بتاتا ہے جس کی گود میں آنکھیں کھولی ہو تاریخِ ولادت وہ بتاتا ہے جس کی گود میں آنکھیں کھولی ہو تاریخِ ولادت وہ بتاتا ہے جس کی گود میں پرورش ہوئی ہو بھائی تاریخِ ولادت پوچھنی ہو تو گھر والوں سے پوچھنا یاروں سے نہ پوچھنا تاریخِ ولادت گھر والے بتاتے ہیں اور تاریخِ شہادت میں نے پہلے ہی کہا ہے جشلِ عید ملاد النبی وہی منع سکتا ہے جس کی ادو تالیب سے تعلقات اچھے ہو تاریخِ ایمان سے بتائیے ایک بچہ بارہ کو دنیا میں آئے اور بارہ کوئی دنیا سے چلا جائے دنیا سے جانے کے بعد آپ اس کی سالگیرہ منائیں گے یا برسی منائیں گے بھائی نے کہا سالگیرہ برسی منائیں گے دنیا سے جانے کے بعد سالگیرہ نہیں ہوتی برسی ہوتی ہے بندے کہتے ہیں رسول بارہ کو دنیا میں آیا تھا اور بارہ کو ہی دنیا سے چلا گیا تھا آپ کو آنے کی خوشی سے زیادہ جانے کا غم ہونا چاہیے بھائی تمہیں آنے کی خوشی سے زیادہ جانے کا غم ہونا چاہیے بارہ کو دنیا میں آیا بارہ کو ہی دنیا سے گیا تاریخ شہادت وہ نہیں بتائیں گے بھائی تاریخ شہادت وہ بتاتا ہے جو جنازے میں ہو تاریخ شہادت وہ بتاتا ہے جس نے غسل دیا ہو تاریخ شہادت وہ بتاتا ہے جس نے قسم دیا ہو اب تاریخ شہادت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھنا جو جنازے میں ہو اس سے نہ پوچھنا جو شکیبے میں ہو تاریخی سہادت وہ بتائے گا میں نے بڑے بڑے میں نے بڑے بڑے مولویوں کو ناتے پڑھتے پڑھتے عورت بنتے دیکھا ٹی وی پہ بڑے بڑے اتنی بڑی دار ہی اور وہ نات پڑھتے پڑھتے عورت بن جاتے ہیں آج محمد مصطفیٰ کا جشن ایسے سنے تاکہ دنیا کو پتہ چلے جیسے شیعہ منا سکتے ہیں ایسے کوئی منا ہی نہیں سکتا بڑے بڑے مولویوں کو قبلہ بڑی بڑی داری وہ نات پڑھتے پڑھتے عورت بن جاتے ہیں میں ستڑی کو آکے جگہ وے مدینے والڑے آ تو نبی دا سفر دیکھتے مائی دی نحوسک دیکھ وے تو الارم لاکس ہم نبی مدینے جواوے دیکھو جگہ وان بان کے جوکن میں جاؤں گی سرکار کی گلی بندے دی سہیے دی ودی ڈاڑھی ہوئے دی بند آکے بند کے جوگن حالانکہ ہمیں پتہ ہے نہ تو جوگی بن سکتا ہے نہ تو جوگن بن سکتی ہے کیونکہ جوگی بننے کے لیے بین بجانا پڑتا ہے نہ تو جوگی بن سکتا ہے نہ تو جوگن بن سکتی ہے کیونکہ جوگی بننے کے لیے بین بجانا پڑتا ہے بین بجاؤ سامپ نکل آتے ہیں سامپ کو دیکھ کے تیرا پیر نہیں رکھتا تیری کیا عقاد ہے نہ تو جوگی بن سکتا ہے نہ تو جوگن بن سکتی ہے ایک سنوات پڑھ یہ جشن والی آخری بات اور ممبر اپنے بھائی کے حوالے آج مولمی بڑے پریشان ہیں قرمت رسول کی باتیں ہیں خدم نبوت کی باتیں ہیں یہ بات کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں بزرگ بہتر جانتے ہیں ان بچوں کے لئے کرنا چاہتا ہوں مرزا چلیں ایک جشن والا مجھے نعرہ سنائے اور ممبر میں اپنے بھائی کے حوالے کرتا ہوں دونوں ہاتھ بلند نعرہ میں لکھ باؤں گا دونوں ہاتھ بلند کر کے سلمان طبیعت بن کے ابو ذرنیت بن کے کمبر شریعت بن کے بہلال طبیعت بن کے سلیجے کی پوری طاقت سے نعرہ نعری